مولانا صاحب عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ وہ شب دعا میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے حقیقی آزادی اور خودداری کے لیے دعا کی جائے گی آپ دعا کروائیں گے ماشاءاللہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ہم غلامی کی طرف جا چکے ہیں مولانا صاحب بلکل غلام ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہماری سوچ غلامانہ ہے ہماری زندگی کا طرز غلامانہ ہے حقیقی آزادی سے ہم محروم ہیں اللہ اس شخص کو کامیاب کرے میری تو دعا ہے اور میں جا بھی اسی لیے رہا ہوں میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے میں پی ٹی آئی کے لیے دعا کروانے نہیں جا رہا میں اپنے ملک کے لیے دعا کروانے جا رہا ہوں اس کی آزادی کے لیے دعا کروانے جا رہا ہوں یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ہم ہمیں بیکاری بنا دیا گیا ہے ہمیں وینٹی لیٹر پر لگا دیا گیا ہے ہمیں ڈریپس پر لگا دیا گیا ہے تو اللہ کے سامنے رویں دھویں گے کوئی ہم نے اسی کی بارگاہ میں ملنا کی دوڑ مسجد تک ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں ہی جا کے سر رکھنا ہے اور مانگنا ہے انشاءاللہ 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 اور جقینا وہی رہ بتا کرے گا اب آپ سمجھتے ہیں امریکہ اتنا طاقتور ہے کہ پاکستان میں حکومتوں کا فیصلہ کر سکے فیصلہ تو اللہ کرتا ہے جب کوئی قوم ڈٹ جاتی ہے جب کوئی قوم غیرت مند ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ان کو کہا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا عَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافٍ عَبْدًا ارے میرے بندوں کیا میں تمہیں کافی نہیں ہوں کفا بِاللہِ نَسِيرًا مجھ سے بڑا کوئی مددگار نہیں کفا بِاللہِ وَكِيلًا مجھ سے بڑا تمہارا کوئی وکیل نہیں کفا بِاللہِ حَفِيضًا مجھ سے بڑا تمہاری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ان کی تبدیلی کے ابتداء تاریخ جمیل سے ہوتی ہے کہ اکرن سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے زندگی کو بدلیں حکومت پہ سارا ملبہ ڈالنا یہ بہت بڑی چہالت ہے ایک اللہ کا عالمگیر قانون ہے جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا جس قوم میں ظلم ہوگا وہ قوم تباہ ہو جائے گی چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانتداری ہوگی جس قوم میں عدالتوں سے انصاف ملتا ہوگا وہ قوم کامیاب ہوگی عزت سے زندہ رہے گی چاہے وہ مسلم ہیں چاہے نان مسلم ہیں میرا تو پورا معاشرہ ہی جھوٹ ظلم و ستم اور کن کن چیزوں کے شکار مجھے ایک جج نے کہا میرے دوست ہیں کہ مولانا عدالتوں میں جتنا ظلم ہوتا ہے باہر آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا مولانا صاحب کچھ ذرا جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ اس پر بھی آپ کی رائے ہم لوگوں تک پہنچائے ہیں آپ کی نصیحت ہم لوگوں تک پہنچائے جس طرح سے بچیاں بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں یہ والا ایشو اٹھایا جا رہا ہے آج کل کہا جا رہا ہے کہ چودہ سال کی لڑکی شادی نہیں کر سکتی کہیں سولہ سال اور کہیں اٹھارہ سال عمر ہونا لازمی ہے حالانکہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھ سال کی عمر میں ہوا نو سال کی عمر میں ان کے رخصت ہی ہوئی ان قوانین کو جو کہ پاکستان میں بنا دئیے گئے ہیں بچیوں کے لئے ان قوانین کو کیسے سمجھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ میں نہ پاکستان کے قانون کو جانتا ہوں نہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ جانتا ہوں لیکن یہ جو روش ہے یہ صحیح نہیں ماں باپ سے باغی ہو کر بچیاں خود جا کے نکاح کر لیں ساری زندگی ماں باپ کی دعا سے محروم ہو جائیں گی جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں پالا اور پھر اس نے اتنی پینز اٹھائیں اس کو جنتے ہوئے پھر چھاتیاں لٹک گئیں دودھ پلاتے ہوئے اور باپ کی کمر ٹیڑی ہو گئی کماک کلاتے ہوئے ان کو چیر کے جانا یہ بہت ہی نااقبت اندیشی اور نادانی کی بات ہے یہ جو ہمارا جو کو ایڈوکیشن ہے نوجوان بچے بچیاں مکس پڑتے ہیں اس نے ہماری تہذیب کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے گرل فرنڈ بوائی فرنڈ اس قدر پھیل گیا ہے کہ ہم تو نکاح کے ساتھ اپنی بیٹی کو باعزت رخصت کرتے ہیں اور نکاح کے حلال طریقے سے اپنے بیٹے کی کے لیے ڈولی لے کر آتے ہیں لیکن یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہماری کالوجیز اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے میں تو کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا لیکن صرف پیسہ ہی سب کچھ بن گیا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا لیکل امت ان فتنتن وفتنت امتی المال ہر قوم ہر امت کا ایک فتنہ ہے میری امت کا فتنہ پیسہ ہوگا تو اب آگ اور پیٹرول کٹھا کرو پھر کو آگ نہ بڑھ کے یہ تو بڑی نادانی والی بات ہے ہم نے اپنے بچے بچیوں کو مصیبت میں ڈال لیا ہے مولانی صاحب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے فٹپرنٹس جو ہیں وہ ہمارے جو نقش ہیں ہم اس کو بھول گئے ہیں اور ہم ویسٹ کی تقلید میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں تو وہ جو معاشرے میں اب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے کہ اپنی جو تاریخ ہے اسے بھول چکے ہیں مجھے ایک شیر یاد آگیا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا جنہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر ملا ہو ان جیسا نبی ملا ہو ان جیسا کامل اکمل طاہر اطہر شخصیت ملی ہو ان کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں تو بے رہ روی تو خود ہی ہوگی اندھے کو کوئی سارا دے کے نہ چلائے تو وہ تو کسی کھڑے میں گر جائے گا تو میرے بڑے چھوٹے اس وقت اندھے ہیں اگر قرآن نہیں جانتے اپنے نبی کی زندگی نہیں جانتے تو وہ اندھے ہیں تو وہ گر رہے ہیں کھڑے ہیں اور ایک فہاشی کی آگ لگی ہوئی ہے بد کرداری کی ایک آگ لگی ہوئی ہے رونا تو نہیں آئے اور میں کیا کر سکتا ہوں مولانا صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں آپ سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ گفتگو کی تھی کہ بچوں کے موبائل فونز میں کیا ہوتا ہے ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا اتنی زیادہ ڈس کنیکٹیوٹی ہے والدین اور بچوں کے درمیان میں کہ پھر اس وقت ہم یہ واقعات رونوما باقاعدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مولانا صاحب آپ نے اپنا برینڈ بنایا اور وہ اس لیے بنایا کہ جو مدرسے کا کرچہ اٹھایا جا سکے میں بھی وہاں پر موجود تھی جو گفتگو آپ نے کی تھی ساری کی ساری تو آپ اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ بچوں کو اسٹرول نہ لگانا پڑے کچھ چندے اور خیرات پر مدرسے میں کام نہ آئیں آپ اس مقصد میں کامیاب ہوئے مولانا صاحب ابھی تو ابتدائی بچہ ہے نا پروان چڑھ رہا ہے جب اس سے پروفٹ آئے گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری یہ تمنہ ضرور پوری ہوگی مولانا صاحب آپ کی حساس نے آپ کا ایک بیان سن کر اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانے کا فیصلہ کیا تھا آپ ماشاءاللہ خواتین اور مرد دونوں میں بہت مشہور و مقبول ہیں تو شہرت حاصل ہونے کے بعد تو بہت سے مزید رشتے بھی آئے ہوں گے آپ آپ کے نہیں نہیں بیٹا میری زندگی کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمعاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا میری بیوی نے میرے ساتھ بڑی وفا کی میں تو پہلی شادی کے ہوتے یہ اگلے سال سے مجھے رشتی آنا شروع ہوئے اور اب تو سوشل میڈیا پہ میں نے ایک دیکھا اپنے لئے ایک وہ پوسٹ لگی ہوئی تھی مولانا تارک جمیل کی تیسری شادی سولہ سالہ لڑکی سے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس کمبخت نے صرف اپنی ریٹنگ لینے کے لیے یہ ایسی میری خبریں اڑتی رہتی ہیں میری ایک ہی شادی ہے اور میں اس پر خوش ہوں اللہ کی ذات سے اتنی وفاداری ہے اس لئے آپ نے کبھی سوچا نہیں اس طرف نہیں کبھی نہیں سوچا میں تو گھر آتا ہی بہت کم تھا شروع میں تو وہ بچوں کو سنبھالنا گھر کو سنبھالنا اس نے بہت قربانی سے میرا ساتھ دیا ہے تیسری شادی